یہ جو پہلو آپ نے بتایا کہ یہ ایک سورہ اس طرح کی کوئی بنا لاؤ تو اس کی مثال آپ کتابوں کی بھی دے رہے تھے کہ مختلف لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو ایک شخص پہلے سے زیادہ بہتر کتاب بھی لکھ لیتا ہے اس سے کم درجے کی بھی لکھی رکھتی ہے تو یہ پہلو مجھے یہاں قرآن پاک کے حوالے سے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہر انسان سیکھتا ہے غلطی کرتا ہے صحیح ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اقبال کے میں نے مثال اس لیے دی کہ بانگے درہ میں بچپنا بھی ہے مضامین بھی ایسے ہی ہیں سادہ سے کہیں عشق آ جاتا ہے کہیں وطن آ جاتا ہے کہیں ہمالی یا پہاڑ آ جاتا ہے کہیں کچھ آ جاتا ہے مضامین بھی چھوٹے ہیں اور زبان پر بھی اتنی گرفت نہیں ہے نوجوان شاعر جیسے ہی بالے جبریل میں پہنچتے ہیں مثلا تو زبان بھی بڑی آلہ ہے مضامین بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں ضربے قلیم میں آتے ہیں جب اگلی عمر کا حصہ آتا ہے بوڑے ہو گئے ہیں اب اتنی محنت نہیں کر پاتے ہیں شوخی بھی ختم ہو گئی ہے یعنی اگر آپ بالے جبریل پڑھیں تو آپ لہک جائیں گے اس کی شوخی اس کا خسن اس کا جمال بہت اچھا ہے ساتھ مضامین بھی اچھے ہیں لیکن ضربے قلیم میں مضامین تو بڑے آلہ ہیں فلسفیانہ بھی ہو گئے بڑے علمی بھی ہو گئے لیکن چاشنی ختم ہو گئی جمال ختم ہو گیا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نصر پڑھ رہے ہوا لیکن قرآن مجید قانون بیان کرتا ہے تب بھی قرآن مجید انزار کرتا ہے تب بھی قرآن مجید دین حق کی دعوت دیتا ہے تب بھی وہ اللہ کے رسول کی دعوت دیتا ہے تب بھی وہی چاشنی وہی حسن وہی جمال قائم رہتا ہے تو میں اس کو کہا کرتا ہوں اگر گراف بنائے آپ تو اقبال کا گراف یوں بنائے گا ترقی زیرو سے ترقی کر رہے ہیں اور زبال کا شکار ہو رہے ہیں اور قرآن مجید کا گراف کیسے بنائے گا ترو اوٹ سی دی لائی یہ انسان نہیں کر سکتا ہے میں ایک مضمون لکھیں آپ ایک صفحے کا میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے اسی مضمون میں ڈیولپمنٹ ٹکٹ پیار کیا پہلا جملہ آپ کا تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف بات کہہ رہا ہوا کب بعد والے جملوں کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک سورہ میں بھی ایسا نہیں ہے یہ مشکل ہے تو بس اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ عربی جانتے ہوں ورنہ اس کو اپریشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے موسیقی